ایک برطانوی عدالت کی جانب سے ایمکویم کے جلاوطن قائد الطاف حسین پر آیت گردہ الزامات ثابت نہ ہونے پر بریت پاکستان کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہیں چونکہ ایمکویم کے بانی کے خلاف اس کیس کی محرک حکومت پاکستان تھی الطاف حسین کے وقلہ کا کہنا ہے کہ بائیس اگر سن دوہزار سولہ کی جس تقریر کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے الطاف حسین کی میڈیا کوریج پر پابندی آیت کی تھی اسے برطانوی عدالت نے قابل اعتراض نہیں سمجھا اور قائد تحریک کو دیشتگردی پر اکسانے کے الزامات سے بری کر دیا ہے بانی ایمکویم کے وقلہ کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی بریت کے بعد ان کی پاکستان میں تقریر اور کوریج پر پابندی عالمی سطح پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی شمار ہوگی اور اس پابندی کو سیاسی انتقام سمجھ جائے گا ناکدین کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے جانب سے الطاف حسین کے خلاف لندن کی عدالت میں کیس دائر کرنا ایک ہماکت تھی جس کا خمیازہ اب الطاف کی بریت کی صورت میں بھگتنا پڑا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ مقدمے سے الطاف کو قانونی طور پر بھرپور فائدہ ہوا ہے اور حکومت پاکستان کے جانب سے ان پر لوگوں کو دیشتگردی کے لیے اکسانے کے الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں یاد رہے کہ برطانیہ کی عدالت نے الطاف حسین کو دیشتگردی پر اکسانے کے الزامات سے بری کرتے ہوئے دو کے مقابلے میں دس جیوری عرقین کے اکثریت کے ساتھ فیصلہ تین روز کی بحث کے بعد سنایا بارہ رکنی جیوری کو ابتدائی طور پر متفقہ فیصلہ کرنے میں ناکامی کے بعد اکثریتی فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی لہذا نو گھنٹوں کی طویل بحث کے بعد جیوری نے الطاف حسین کو الزامات سے بری کر دیا واضح رہے کہ بانی ایم کیم پر انصداد دیشتگردی ایٹ سن 2006 کے سیکچن ون ٹو کے تحت دو علیہدہ علیہدہ الزامات کے تحت فرد جرم آئیت کی گئی تھی اور دونوں میں دیشتگردی کی حوصلہ افضائی کا الزام آئیت کیا گیا تھا جسے الطاف حسین کی باعث اگر سن 2016 کی تقریر سے منسلک کیا گیا تھا اور کیس اسی پر منحصر تھا الطاف حسین کو اس کیس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا اور سن 2019 میں فرد جرم آئیت کرنے سے قبل زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا تین سال بعد کارٹلینڈ یارڈ نے کراچی میں مبینہ طور پر کشیگلی پھیلانے کے لیے برطانیہ میں بیٹھ کر تقریر کرنے کے حوالے سے تفتیش شروع کی تھی الطاف حسین کا موقع تھا کہ وہ دیشتگردی ایٹ 2016 کے تحت آئیت فرد جرم کے مرتقب نہیں ہوئے فرد جرم آئیت کرتے ہوئے دو الزمات آئیت کیے گئے اور دونوں الزمات دیشتگردی کے ایکٹسن 2006 کی دفعہ ون ٹو کے تحت دیشتگردی پر اکسانے سے متعلق تھے گیریو کا دیئے گئے اپنے حتمی بیان میں پروسیکیوشن کا کہنا تھا کہ لفظ دیشتگردی کو اگر عام آدمی کی نظر سے دیکھا جائے تو اخلاقیات کی بحث کو ہوا مل سکتی ہے لیکن اس کیس کو پارلیمنٹ کے مقرر کردہ برطانوی قوانین کے پیوانے پر دیکھا جانا چاہیے برطانوی پروسیکیوشن نے زور دیا تھا کہ الطاف حسین نے حکومت پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے کارکنان کو دیشتگردانہ عمل کرنے کے لیے کہا اور کارکنان نے سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ سب کیا پروسیکیوشن کا کہنا تھا کہ الطاف حسین نے سیاسی طاقت اور قیادت کے طور پر بہت سی ایسی باتیں کی جن کا انحصار ان کے حامیوں کی وفاداری پر تھا وہ اپنے کارکنان کی عقیدت اور وفاداری سے باقبر تھے انہوں نے اپنے کارکنان کو استعمال کیا گزشتہ ہفتے سماعت مکمل ہونے کے بعد جسٹس میں کی جانب سے جیوری کو ہدایت کی گئی تھی کہ ممکن ہے کہ دونوں فیصلے ایک جیسے ہوں لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں جسٹس میں یہ کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کا فیصلہ ان کا حق ہے اور جیوری فیصلے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ بانی ایمکیو ایم کی جانب سے خود پر لگائے گئے اشتہال انگیز سقاریز کے الزام پر کوئی شواہد جمع نہیں کروائے گئے یاد رہے کہ بانی ایمکیو ایم سن 1990 کے ابتدائی برسوں سے لندن میں خود ساکتہ جلاوتی میں ہیں جہاں انہوں نے سیاسی پناہ دی تھی جس کے بعد انہیں برطانیوں کی شہریت دی گئی الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر سیاست میں فال کردار ادا کرتے رہے اور کراچی میں اپنے کارکنان سے براہ راست کتاب کرتے تھے تاہم بائی سگستان دوہزار سولہ کی تقریر کے بعد نہ صرف ایم کیوں کے بانی کی پاکستان میں میڈیا کوریج پر اپابندی لگا دی گئی تھی بلکہ حکومت پاکستان نے برطانوی عدالت میں ان کے خلاف کراچی کے شہریوں کو دہشت کردی پر اکسانے کا کیس بھی دائر کیا تھا جو اب خارج کر دیا گیا ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا